اتر پردیش کی ایسٹی ایف کی طرف سے جو بڑا بیان آیا ہے دراصل صبح یہ کہا گیا تھا کہ دراصل تیز بارش کی وجہ سے جس گاڑی میں وکاس دوبے کو لے کر کے آیا جا رہا تھا تیز بارش کی وجہ سے وہ گاڑی سلپ کر گئی تھی اور اس کے بعد میں گاڑی پلٹ گئی تھی مگر اب جو بات کہی گئی ہے دھکاری کروپ سے جو پشپی کی گئی ہے ایسٹی ایف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس وقت بارش تھی اور سڑک پر گاڑی کے ساپنے اچانک گائے اور بھائسوں کا جنب سامنے آ گیا تھا اس وجہ سے گائے اور بھائسوں کو بچانے کے لیے گاڑی بے قابو ہو گئی اور پھر یہ حادثہ ہو گیا گاڑی پلٹ گئی یعنی کہ اب سے کچھ دیر پہلے تک اتر پردیش کے پولس کے حوالے سے جو خبر ساپنے آ رہی تھی یا اس انکاؤنٹر یا اس کاؤنٹر سے پہلے اس گاڑی کے حادثے کو لے کر جو باتیں تیر رہی تھی خبروں کے طور پر اس میں صرف یہ تھا کہ بارش کی وجہ سے روڈ پر گاڑی سلپ کر گئی تھی مگر اب ایسٹی ایف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں پر گائے اور بھائسوں کا جنب سامنے آ گیا تھا جس میں سے ان کو بچانے کے لیے گاڑے بے خابو ہو گئی تیبارہ صحیح ہوگی گگن مشرا ہمارے ساتھ فن لائن کے ذریعے اس وقت جڑے ہوئے ہیں گگن ابھی کچھ دیر پہلے تک یہ باتیں ساپنے نہیں تھی مگر اب ایسٹی ایف کی طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی کیا ہے اصلی سچائی کیا جانکاری اس وقت عادکارک طور پر دی جا رہی ہے دیکھیں یہ بات صبح سے جب سے اکاز جوڑے کے انکاؤنٹر کی خبر سامنے آئی تھی پہلے سامنے آئی بات کی جو ایسٹی اپ کا ڈرائیور تھا اس کو نیند آگئی تھی اور سو گیا تھا جس سے وہ گالی پلٹ گئی اس کے بعد پلٹ کی بات آئی کہ بارس کی سلتش ٹیپ ہو گئی لیکن اب جب ایسٹی اپنے پریشنوٹ جاری کر دیا ہے اور پوری اپنے انکاؤنٹر کی کہانی اس میں لکھی ہے کہ اس طرح سے گالی جا رہی تھی اور اس سامنے سے ایک دم سے ہائیویک میں کچھ جانور آ رہا تھے ہیں جس سے ان کو بچانے کے چکر میں گالی نیچھے جاتی ہے پلٹ جاتی ہے جس کے بعد کچھ جو اس گالی میں سپاہی تھے کچھ انپکٹر تھے جو ایسٹی اپ کے وہ بیہوس ہو جاتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر جو بے ان کی پسٹل چھین کا بھاڑ جاتا ہے اس کے بعد پیچھے جو گالی آ رہی تھی کئی گالیوں کا کنبہ تھا اور اس سے پیچھے جو گالی آ رہی تھی اس میں تیز بادو سنگ ایسٹی اپ جو ایسٹی ہیں وہ وہاں پہوچھتے ہیں یعنی کہ حادثے کی گالی پلٹنے کے اصلی وجہ یہ ہے کہ جانور سڑک پر اس وقت گالی کے سابنے آ گئے تھے جنس کو بچانے کے لئے گالی پلٹی لیکن اس کی ایک جو دوسری کڑی ہے وہ یہ کہ جس گالی میں جس گالی سے لائے جا رہا تھا کہا جا رہا تھا یہی وہ گالی جو تصویروں میں اس وقت ریوی سکرین پر دیکھ رہی ہے کہ اسی گالی کے ساتھ میں حادثہ ہوا مگر جو تصویریں ہیں جہاسی میں جو تصویر صاحب نے آئی اس گالی کے یا پھر کانپور کے سرحدی علاقوں میں داخل ہونے کے بعد میں ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری گالی میں وکاس بیٹھا ہوا ہے اس پر کوئی صفائی دیکھیں پھلہ حال کوئی صفائی سامنے میں آئی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے کچھ آدھگاریوں سے بات کی ہے پورے بابت تو ان صاحب طور پر کہا کہ جب سے ہم جین سے نکلے ہیں اسے کانپور لے آنے کے لیے تب سے ہم نے کئی بار اس کو گالیوں میں بدلا ہے کیونکہ ہمیں سکتا کہ پیچھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساید ویویت جبے کے آدمی ہو سکتے ہیں کچھ گالیوں کا کنبہ ان کے ساتھ چل رہا تھا تو ان کو یہ سکتا کہ کہیں بیٹھ میں ایسی کوئی گھٹنا نہ گھٹ جائے جس سے وکاس جبے کی جان جو خطرہ ہو یا پھر انی جو پولیس کرمی ان کی جان جو خطرہ ہو تو وہ کئی بار گالیوں میں بدلتے ان کو لے کیا ہے تو ساید بیچ میں جو ٹاپ آدھکاری سے بات ہوئی ان کو یہی ساتھ پر کوئی کہنا ہے کہ ساید اس ٹول میں کا فوٹو تصفیرے میڈیا چل رہی اس کے بعد ایک بار گالی میں اس کو چینج کیا ہو کنال ابھی کوئی آدھکاری آدھکاری اس بات کی پسٹی اصفائی نہیں دی گئی حالانکہ تھوڑی در پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ گالی نہیں بدلے گئے بہت شکریہ فلال ان تمام جانکاری کے لئے گگر بشترہ